اور اگر سارے چلے گئے تو توڑے گا کون ساری فصل برباد ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ بھی جب امتحان لیتا ہے تو پھر سخترین ہوتا ہے تو ان حالات میں نکلنا زالکم خیر اللہ کم یہی تمہارے حق میں بہتر ہے تم اسے سمجھ رہے ہو کہ اس میں نقصان ہی نقصان ہے اِن کنتم تعالیمون اگر تم علم ہوتا لَوْ كَانْ عَرَضًا قَرِيبًا اگر مال ہوتا نزدیک ہی قریب ہی سے کوئی مال ملنے کی توقع ہوتی مالِ غنیمت کی وَسَفَرًا قَاسِدًا اور سفر بھی ہوتا ہلکا پھلکا سا لَتَّبْعُو تو اے نبی یہ آپ کے ساتھ چلتے یعنی خاص طور پر منافقین کی بات ہو رہی ہے جن کے قدم بوجل ہو رہے تھے وَلَاكِنْ بَعْوْدَتْ عَلَيْهِ مُشْقَحَ لیکن یہ ہے کہ یہ منزل جو ہے طویل سفر یہ سفر کی جو توالت تھے وہ ان پر بھاری پڑ گئی ہے وہ انہیں بڑی ہی مشکتت اور کٹھن نظر آتی ہے اس میں وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ اور اب یہ قسمیں کھا کر آپ سے کہیں گے لَوِسْتَطَعْنَا لَخَرِجْنَا مَعَكُمْ کہ اگر ہمارے لئے ممکن ہوتا تو ہم ضرور نکلتے آپ کے ساتھ اب یہ پہلے سے ہی اللہ تعالی نے منافقین کا پول کھول دیا کہ بہانے کریں گے کہ یہ عوضر ہے یہ مشکل ہے اس وقت یہ پریشانی ہے نکلنا ممکن نہیں ہے تو حضور کے پاس آئیں گے اجازت لیں گے يُحْلِقُونَ آنفُسَ آؤُونَ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہیں گے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس طرح اجازت لے کر بچ جائیں گے اصل میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُوا إِنَّهُمْ لَكَازِمُونَ اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ جھوٹے عَفَ اللَّهُ عَنْكَ لِمَا زِنْتَنَهُمْ اے نبی اللہ تعالی آپ کو معاف فرمائے آپ نے ان کو اجازت کیوں دے دی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت و مروت اور رحمت ان سب کا ایک اثر یہ تھا کہ جو شخص بھی آتا تھا اجازت لینے کے لیے آپ کو معلوم بھی ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن شرافت و مروت تھی کہ آپ اجازت دے دیتے تھے ٹھیک اگر ایسے ہی بات ہے تو اجازت ہے تو فرمایا کہ آپ اجازت آپ نے کیوں دی حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكَرْ نَذِينَ صَدَقُونَ یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتا آپ پر وہ لوگ ظاہر ہو جاتے کھل جاتے کہ جو سچے ہیں جو بہانہ انہوں نے کیا تھا اگر آپ نابی ان کو اجازت دیتے تو جانا تو پھر بھی انہوں نے نہیں تھا تو پھر بات کھل جاتی کہ نبی کی انہوں نے نافرمانی کی اب ان کے پاس گویا کہ ایک اپنے لیے پروٹیکشن ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اجازت لے کر آئیں تو گویا ان کا وہ نفاق جو ہے وہ اس پر تھوڑا پردہ پڑا رہ گیا حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكَرْ نَذِينَ صَدَقُونَ یہاں تک کہ آپ پر واضح ہو جاتا وہ لوگ کے جو سچے ہیں وَتَعْلَمَ الْقَاذِبِينَ اور آپ جان لیتے ہیں ان کو بھی کہ جو جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹے بہانے کرتے ہیں اے نبی آپ سے اجازت نہیں مانگتے وہ لوگ کے جو واقعیتاً ایمان لکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر جو سچے اہل ایمان ہیں وہ تو اجازت مانگیں گے ہی نہیں ان کے لئے تو موقع ہے وہ تو شہادت کی موت کے آرجمند ہیں وہ تو جان اور مال کے عصار کے لیے تیار رہتے ہیں وہ کبھی آپ سے رخصت نہیں مانگیں گے اس سے کہ وہ جہاد کریں اللہ کے راہمیں اپنے مال کے ساتھ بھی اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ ان متقین سے واقف ہے اللہ کو معلوم ہے ان کے دل کا حال آپ سے اجازت وہی مانگتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخر پر یقین نہیں رکھتے ہیں وَرْتَعْبَتْ قُلُوبُهُمْ اور ان کے دل جو ہیں وہ شکوک و شبہات میں پڑے ہوئی فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ تو اب وہ اپنے شک کے اندر متردد ہو کر ڈاما ڈول ہو گئے بری طریقے سے شک اور ریب کا شکار یہ کبھی ان کے پاس ایمان کی دولت تھی اور اب صرف دل میں شک ہی شک ہے اور نفاق ہے جس نے ڈیرہ ڈان دیا وَلَوْ أَرَاضُ الْخُرُوجِ اور اگر ان کا ارادہ ہوتا نکلنے کا لَأَعَدُّ لَهُ عُدَّةً تو اس کے لئے کچھ تیارینوں نے کی ہوتی ولیکن قلی اللہ ہم بیعاثہ ہوتا بلکہ یہ اللہ ہی نے نہیں چاہا کہ وہ نکلنے ان کا اٹھنا اللہ ہی نے پسند نہیں کی یعنی اب اللہ ہی نے توفیق نہیں دیئے فَثَبَّتَهُمْ تو اللہ نے انہیں روک دیا ہے وَقِيلَكُ عُضُوا مَعَلْقَاعِدِينَ اور فرما دیا کہ اب بیٹھے رہو بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ اے مسلمانوں اگر یہ تمہارے ساتھ نکلتے تو اضافہ نہ کرتے تمہارے لئے مگر خرابی کا فتنہ و فساد اتھانا ان کا کام ہے تو اللہ نے ان کو روک دیا اور تمہارے لئے اسی میں خیر وَلَأَوْضَعُوا خِلَانَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةِ اور وہ تمہاری سخوں میں گھوڑے دوڑاتے فتنہ انگیزی کے لئے یعنی خوب بھاگ دوڑ کرتے ان کی ساری جو ہے توجہ ہوتی کہ کوئی نہ کوئی فتنہ کوئی مسئلہ کھڑا کریں کوئی عوصر خضرج کی پرانی جو دشمنی ہیں پھر اس کو بھڑکائیں یہی کام انہوں نے کرنا تھا اللہ تعالی نے تمہیں محفوظ کیا کہ یہ نکلائیں وَفِيْكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو ان کے لئے سنتے ہیں جاسوسی کرتے ہیں یا ان کی بات پر کان دھرتے ہیں یعنی کچھ ابھی ہیں ایسے سادہ لوح قسم کے لوگ جو ان کی باتوں کو سن کر کچھ اثر لیتے ہیں کچھ ابھی ان کی مزید تربیت کی ضرورت ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اللَّهُ تعالیٰ ظَالِمُونَ کو خوب جانتا ہے لَقَدْ اِبْتَغَوُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلِ یہ تو پہلے بھی فتنہ انگیزی کرتے رہیں ہمیشہ فتنے کی تلاش پر رہیں وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورِ اور آپ کے معاملات کو آپ کے لیے اُلَٹتے پُلَٹتے رہیں درہم برہم کرتے رہیں حتی جاء الحق یہاں تک کہ حق آ گیا وَظَهَرَ عَمْدُ اللَّهُ اور ادا کا حکم غالب ہوا یعنی دین غالب ہو گیا آخری فتح مسلمانوں کو مل گئی پورے جزیرہ نمائع عرب پر مسلمانوں کی حکومت ہے دین قائم ہے وَاُنْ کَارِهُون اور یہ نا خوش ہی رہے اندر ہی اندر جو ہیں وہ کڑ ہی رہے ہیں کہ اب یہ مشکل ہے اب جہاد ہے اب پتال ہے اب انفاق ہے اب زکاة دینی پڑھ رہی ہے یہ ساری چیزیں ان پر بڑی گراہ ہیں وَمِنُّهُ مَنْ يَقُولُ اُذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي ان میں بعض ایسے بھی ہیں بدبخت کہ جو کہتے ہیں کہ اے نبی آپ تو مجھے اجازت دے دیجئے اور مجھے فطلے میں مبتلا نہ کیجئے یعنی جو انس کی مختلف انداز تھے ان کے ہیلے بہانے کے کوئی منافق تو آکے کہتا تھا کہ گھر میں یہ مسئلہ ہے کوئی اپنی بیماری کا عذر کر رہا ہے کوئی گوہر والوں کی بیماری کا عذر کر رہا ہے لیکن ایک بدبخت وہ بھی تھا جد بن قیس منافقین میں کہ اس نے آکے باقاعدہ گستاخانہ انداز اختیار کیا اس نے کہا کہ اے اللہ کی رسول مجھے تو آپ اجازت ہی دے دیجئے یہ کہ آپ جا رہے ہیں سلطنت روم کی طرف اور رومی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں اور وہ میری کمزوری ہے تو آپ مجھے اس فتنے میں آزمائش میں نہ ہی ڈالیے تو بہتر ہے اب یہ انداز جو ہے کہ اس کے اندر بین سطور میں وہ مستاخی کا پہلوم موجود ہے تنس ہے تو فرمایا کہ ان میں کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں مجھے رخصت دے دیجئے اور فتنے میں نہ ڈالیے سندو کہ فتنے میں تو یہ گر چکے ہیں ناکام ہو گئے اس آزمائش میں جس میں وہ ڈالے گئے تھے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَتُمْ بِالْكَافِرِينَ اور جہنم احاقہ کیے ہوئے ہیں ان کافروں کا اِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُوحٌ اگر تمہیں کوئی خیر کوئی بھلائی کوئی کامیابی ملتی ہے تو وہ ان کو بری لگتی ہے وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَتٌ اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے کر لیا تھا اپنا معاملہ پہلے ہی سنبھان لیا تھا ہمیں پتا تھا مسلمانوں کو شکست ہو نہیں لہذا ہم نے جو ہے پہلے ہی بہانہ کر کے اور ہم بیٹھ رہے وَإِن تَوَلَّوَهُمْ فَرِقُونَ اور پھر وہ اپنے گھروں کو ڈاٹ کر جاتے ہیں بڑے خوشی خوشی اتراتے ہوئے کہ دیکھ لو ہماری تدبیر صحیح ہوئی اور ہم بچ گئے اور وہ جو گئے تھے وہ نقصان اٹھا رہے ہیں اب مسلمانوں سے کہلوائی جا رہی ہے ایک بات کہہ دو ہمیں ہر بس کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی کوئی تکلیف نہیں آسکتی مگر وہی کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھتی ایک بات نمبر دو وہ ہمارا رب جو ہے ہمارا مولا ہے ہمارا کشپنا ہے ہمارا خیرخواہ ہے ہمارا دوست ہے ہم اس کے وفادار ہیں تو وہ ہمارا سپورٹر ہے وَعَدُ اللَّهِ فَلْيَتَوَقِّرِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہی پر توقل کرنا چاہیے اہلِ ایمان کو یعنی وہ ہمارے لیے کوئی ایسی بات ہمارے مقدم نہیں کرے گا جس میں ہمارے لیے کوئی نقصان ہو کوئی شر ہو بظاہر تکلیف بھی ہے تو اس کے پردے میں بلاخر کوئی خیر کوشیدہ ہوگا اس لیے کہ وہ مولا ہے ہمارا وہ ہمارا نفع نقصان ہم سے بہتر جانتا ہے کہ کس میں نفع ہے کس میں نقصان قُلْ هَلْ تَرَبَّسُونَ بِنَا اِلَّا اِحْدَ الْحُسْنَيَنِ اور اے مسلمانوں تم کہہ دو کہ تم لوگ ہمارے بارے میں دو بہترین چیزوں کے سوا اور کیا توقع رکھتے ہو اور وہ دو بہترین چیزیں کیا ہو سکتی ہیں دائے باتیں